اسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے اور آپ جانتے ہیں ہرنی کو زندہ رہنے کے لیے پانی درکار ہے اور ہمیں زندہ رہنے کے لیے خدا کی ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں یسو نے یوہنہ کے چھٹے باپ میں کہا اس نے کہا کہ اس کا باپ آسمان سے روٹی دیتا ہے اور ہمارا خدا بہت بھالا ہے ہمارا خدا بہت پاک ہے اور وہ ہمیں پیار کرتا یہ خدا ہے جس نے سب چیزوں کو تقلی کیا یہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور یہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کے پاس ہمارے لیے ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنی حضوری میں آنے کی اجازت دیتا ہے اور اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی اور اس کے ساتھ چلنے اور اس کے ساتھ بات کرنے کی اور اسے جاننے کی دعا ایک بڑا شرف ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک چیز ہے جو مجھے فکر مند کرتی ہے ویسے یہ مجھے اپنے لیے فکر مند کرتی ہیں اور بہت سے ایسے موسیحوں کے لیے جن سے میں ملتا ہوں یہ ہے کہ ہم محض خدا کی حضوری میں بھاگے آتے ہیں اور پھر فوراں چلے جاتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بہت جلدی میں ہیں اور کسی فاسٹ فوڈ پوائنٹ سے گزر رہے ہیں لیکن خداوند خدا ہے وہ کائنات کا خالق ہے اور جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں اور اس کی حضوری سے نکل جاتے ہیں ہم وہ عظمت اور وہ عجائب اور اس کو جننے کی شان و شوقت کھو دیتے ہیں ہمیں اس بات کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو جننا اس کی پیروی کرنا اور اس کے ساتھ رفاقت رکھنا کتنا بڑا شرف ہے اور میں اس شرف کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک پرانا گیت ہے جو یوں کہتا ہے کیا ہی شرف ہے یہ کہ دعا میں سب کچھ خدا کے سپورٹ کر دینا اور یہ واقعی ایک شرف ہے اور ہمیں اس بات کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا کتنا بڑا شرف ہے واحد وجہ کہ آپ اور میں خدا پاک کی حضوری میں آ سکتے ہیں وہ ہے جو کچھ یسو مسیح نے صلیب پر کیا یہ یہ ہے جو اس نے دو ہزار سال قبل کیا میرا مطلب ہے اس نے سب کچھ دے دیا یہ آپ کے لیے اس کی قربانی ہے یہ میرے لیے اس کی قربانی ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے قابل بناتی ہے اور وہ ہمیں جانتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے جیسا کہ یوہنہ باب چھے کہتا ہے وہ باب ہے جو آسمان سے ہمیں روٹی بخشتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لہٰذا جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں صرف یہ نہ کہیں اے خدا اس میں میری مدد کر اور پھر اس کی حضوری سے سر پٹ نکل جائیں اسے جاننے کے لیے اس کی حضوری میں رہیں مجھے یاد ہے میں چند سال پہلے فیجی آئیلنڈز میں کلام سنا رہا تھا میں ایک 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 قومی دعائیہ ناشتے پر بولا وہاں وزیر آزم تھا اور عدالت آلیہ کے مہمران بھی تھے اور پارلیمنٹ کے مہمران تھے اور یہ ایک بڑا اجتماع تھا خدا نے برکتی اور اگلے دن علل صبح میں اور میری بیوی اپنے ہوتل کے کمرے میں سو رہے تھے اور مجھے فون کال موصول ہوئی اور فون کے دوسری جانب کی آواز نے کہا سمی میں وزیر آزم ہوں اور مجھے فوراں تم سے بات کرنے کی ضرورت ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا پھر میں اٹھا اور میں نے اور میں بھاگم بھاگ اس کے دفتر پہنچا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں میں جانتا تھا کہ میں ایک اختیار والے کے حضور آ رہا ہوں کسی ایسے طاقتور کے جو اس دنیا میں اثر و رسوخ رکھتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں ہر صبح آپ کو آسمانی باب سے کال مصول ہوتی ہے وہ آپ کو اپنی حضوری میں آنے کے لیے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے آؤ مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت ہے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور جو یسو نے کیا اس کے وسیلے سے آپ اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں جلال کا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خدا نے وزیر آزموں کا وزیر آزم صدروں کا صدر آپ ہر روز اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں اور اس سے رفاقت رکھ سکتے ہیں اس کی حضوری میں آنا کتنا بڑا شرف ہے لہٰذا آپ آج ہی کچھ وقت کیوں نہیں نکالتے تنہائی میں جائیں اور اس سے ملاقات کریں یہ کوئی مذہب ہی سے میداری نہیں ہے یہ کوئی جلدی کا کام نہیں ہے کھانے کی جگہ جانا نہیں ہے جہاں آپ لینے کے لیے جلدی سے آتے ہیں آپ اس کی حضوری میں آ رہے ہیں جس کے پاس سے اختیار ہے تمام قدرت طاقت ہے وہ جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے